تو دوستو آج ہم اپنی جی ٹی اے فیم اینسٹرل کرنے والے ہیں دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب بلد مسٹر بیسٹ جی ہاں آج ہم اپنی جی ٹی اے فیم اینسٹرل کرنے والے ہیں میں تو کہتا ہوں آپ بھی ایک بار مستر بیسٹ کو اپنی جی ٹی اے فیم میں لازمی ٹیسٹ کرنا ہے بہت مازہ آئے گا آپ کو اور ہاں مستر بیسٹ کو اینسٹرل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس اس ویڈیو کو اگر آپ اینڈ تک دیکھ لے جائوں تو آپ کی جیٹی اے فیم میں بھی مسٹر بیسٹ آ جائے گا اگر دوستو آپ بھی اپنی جیٹی اے فیم میں مسٹر بیسٹ کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے فرسٹ لائک مسٹر بیسٹ والی کو اپن کرنا یا ابھی ہمیں اور بھی دوم پر اس کے لائے کرو گے تو یہنا مسٹر بیسٹ والا موڈ مان ہو جائے گا بیس کو اپنی gtfm انسٹال کریں گے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے سیکنڈ لنک کو اپن کرنا جو کی ہوگی ایڈ آن پیٹس کی اسمبلی یا ڈاؤن آر پر کلک کرنا اس کے بعد پرسے ڈاؤن آر پر کلک کروکے تو اپنی ایڈ آن پیٹس والا موڈ بھی ڈاؤن آر ہو جائے گا ناو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے تھرڈ لنک کو اپنڈ کرنا یہاں پر تھوڑا سکرول لاؤن کر کے ریلیز زپ والے پائل پر کلک کروکے تو یہ اپنا موڈ بھی ڈاؤن آر ہو جائے گا اوکے تو ہم نے اپنے تینوں موڈز ڈاؤن آر کر لی ہیں تو جلدی سے ہم ڈیسکٹوپ سکرین پر چل کر اپنی gtfm مستر بیسٹ ان انٹول موڈز کو انسٹال کرتے ہیں اوکے تو دوستوں سب سے بہلے ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ان تینوں موڈز کو ونرار سوفٹویر کی مدد سے ون بائی ون ان کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد سمپلی ہم اپنے gtfm کی مین ڈیریکٹری اوپن کر لیں گے ناؤ یہاں پر ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اپنا پسٹ والا جو ایڈ آن پیڈز کا مینیو ہے اور سورے پولر ہے اس کو سمپلی اوپن کریں گے ناؤ یہاں سے ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ان تینوں فائنز کو سیلیکٹ کر کے سمپلی اپنی gtfm کی مین ڈیریکٹری میں ڈریکٹری کر کے ان انڈروپ کر لینا ہے ابھی ہم ایسا کریں گے کہ سمپلی سکرپس کے پولر میں چلے جائیں گے اگر آپ کے پاس سکرپ والا پولر نہیں تو ایک نیو پولر کریٹ کر کے اس کا نیو سکرپس لے رکھ لینا تو یہاں سے ہمیں ایسا کرنا ہے کہ سکرپس میں جا کر پیڈ سیلیکٹر والے فائل کو سمپلی ہم ڈریکٹر انڈروپ کر لیں گے ابھی ہم ایسا کریں گے کہ ریلیز نیم والے پولر میں چلے جائیں گے اس کے بعد یہاں سے ان دو فائل کو سمپلی سیلیکٹ کر کے اپنی gtfm کے سکرپس کے پولر میں ڈریک انڈروپ کریں گے دو ہم نے دیکھ آ جانا ہے ابھی یہاں پر ہم میسٹر بیسٹ والے پولر میں چلے جائیں گے اس کے بعد میسٹر بیسٹ والے فائل پر رائٹ کلک کر کے اس کو اسیمبلی یا رینیم پر کلک کریں گے ناو ہم ایک بار رائٹ کلک کر کے اس کا نیم ہمیں کوپی کر لینا ہے ابھی یہاں پر ہم gtfm میں ڈریکسی میں آ جائیں گے ناو ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ایڈون پیٹس ایڈیٹر کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر پر کلک کریں گے جس سے اپنا تھوڑی دیر میں یہ ایڈون پیٹس ایڈیٹر والا منیو اوپن ہو جائے گا ناو یہاں پر ہم ایسا کریں گے کہ سیمپلی پیٹس میں چلے جائیں گے اس کے بعد یہاں پر نیو پیٹ میں جا کر اس کا نیم رائٹ کلک کر کے اس کا میسٹر بیسٹوالا نیم پیسٹ کر لیں گے ناو پیٹر ٹرائب میں ہمیں میل کھر لینا ہے اور اسٹرائیڈ میں اس کو فائلس کر کے ایڈ پیٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد ری بڑیڈ پر کلک کر کے سمپلی اوکی کر کے اس کو کٹ کر لینا آئی ناؤ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اپنا اوپن آئی وی سمپلی اوپن کر کے اس میں ایڈڈ موڈ کو بھی انیویل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ موڈس کے پولڈر میں چلے جانا ہے اس کے بعد اپڈیٹ ایک سکسٹی فور ڈی ایل سی پیلز دن یہاں پر ہم ایسا کریں گے کہ ایڈ اون پیلز میں چلے جائیں گے اس کے بعد DLC پیڑز اس کے بعد یہاں سے ایڈون پیڑز کو سیمبری ہم ڈرائی کر کے اپنے اوپن آئی وی میں ڈروپ کر لیں گے ناؤں ہم ایسا کریں گے کہ ایڈون پیڑز کے پولر میں چلے جائیں گے DLC.rpf پیڑز.rpf民 پیڑز.rpf اس کے بعد یہاں پھر تھوڑا بیک آ جائیں گے ایک بار پھر سے بیک آ کر مسٹر بیسٹوالے فولر میں چلے جائیں گے یہاں سے ان چاروں فائلز کو سیمبری ہم نے ڈری کر کے اپنے اوپن آئی وی میں ڈروپ کر لینے ہیں نو ہم ایسا کریں گے کہ اس کو سمپلی کٹ کر کے اپنے جیٹی ایف کی مین ڈائریکشن میں آ جائیں گے پھر سے موٹس کے پولر میں چلے جانا ہے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ڈوٹ آر پی ایف کامنٹ ڈیٹا دین یہاں پر تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے ڈی ایل سیلس ڈوٹ ایکس ایمیل والے فائل پر رائٹ کلک کر کے اس کو ایڈٹ کریں گے نو یہاں پر بھی تھوڑا سکرول کر کے ہم نے جو لاسٹ والے لائن ہے اس کو سمپلی سیلیکٹ کر کے اس کو رائٹ کلک کر کے ہم نے کوپی کر لینا ہے اس کے بعد لاسٹ میں ایک بار کلک کر کے دوسری بار ہم انٹر پریس کریں گے جس سے اپنی یہ لائن میچے آجائے گی سمپلی یہاں پر رائٹ کلک کر کے ہم نے جو لائن اپنی کوپی کرتے ہیں اس کو پیسٹ کر لینا ہے ناؤ یہاں پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سینٹر والا ورڈ کٹ کر کے یہاں پر ایڈون پیٹس لکھ لینا ہے اس کے بعد سیمبلی یہاں پر اس کو سیو کر کے اپنے 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 آئی وی کو کلوز کرنا ہے این اپنے جیٹی ایٹ فائف کو اپنے کرنا ہے ویل تو دوستوں گیم اپنے کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایسا کرنا ہے کہ اپنے کی بورڈ میں ایل بٹن پریس کرنا ہے جسے یہاں پر آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھو گے تو پیٹ سیلیکٹر والا منیو کل جائے گا سیمبلی یہاں پر اپنے ایڈون پیٹس میں انٹر کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو دیکھے گا میسٹر بیسٹ ون جیسے آپ میسٹر بیسٹ ون پر انٹر کرو گی تو اپنا جو بھی کیریکٹر ہے وہ میسٹر بیسٹ میں چینج ہو جائے گا ویل تو یہی تھا آج کا ٹوٹوریل اگر آپ اپنے یوٹی اے پیم کے گرافکس میری طرح کرنا چاہتے ہو تو سکرین پر جو تمہیں لیفٹ ویڈیو دیکھ رہی ہے اسی میں آجاؤ باقی میں نے اپنی یوٹی اے پیم میں مستر بیسٹ کے ساتھ ون ہنڈرڈ تھاؤزن ڈولرز کے ریسٹ کر رہی ہے اگر یہ ویڈیو دیکھ نہیں ہے تو رائٹ والی ویڈیو میں آجاؤ ہم وہی ملیں گے